اور نئے سال میں پاک بھارت مذہبی سیاحت کا آغاز سکھ یاتریوں کے بعد ہندو یاتری بھی وہگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے پاکستانی اکام نے بھارتی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا بھارت سے ہندو یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری 169 ہندو یاتری وہگا بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے یاتریوں کا استقبال کیا بھارتی ہندو یاتری پہلی بار شری پرم حرم مہاراج کی سمادی کی یاترہ کریں گے ہندو یاتری چار روزہ دورے میں گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال کٹاس راجمندر راجہ رنجید سنگھ کی سمادی منارے پاکستان شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد لاہور سمیت دیگر تاریحی مقامات پر بھی جائیں گے ہندو یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر بہت اچھا لگا بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں بلکل ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا کہ نیو یار یہاں پر ہو سکتا ہے بڑا بہت اچھا لگ رہا ہے آکے سو تھانکیو سو مچ بہت اچھے سے ویلکم کیے آپ نے ابھی تو جسٹ سٹارٹ ہوئے لیٹسی آگے بہت اچھا ہوگا اور ایم سو ایکسائٹڈ ہمارے لوگوں نے بہت محنت کری اس کے بعد آج دن ہم کو نصیب ہوئے کہ ہم یہاں پاکستان پہنچ پائے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان ہندو کونسل کی کابیشوں کی بدولت مذہبی سیاحت کا سلسلہ شروع ہو گیا بھارت سمیت مختلف ممالک سے ہندو یاتری پاکستان پہنچ گئے پہلی مرتبہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک فیتھ ٹوارزم کا سلسلہ منتلی شروع کیا ہے اور آج نیوئیئر کا پہلا دن یہ جتنے بھی یاتری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ سارے یاتری آج جو آ رہے ہیں وہاں سے واگا بارڈر کے تروں آج ون ففٹی نائن لوگ واگا بارڈر کے تروں آئے ہیں کچھ لوگ جو دوبائی نیوارک سپین نیوزلینڈ سے جو آئے ہیں وہ ڈاریٹ پشاور ائرپورٹ پہ اترے ہیں رکن قومی سمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے مزید کہا کہ 20 جنوری کو پاکستانی شہریوں اور پارلیمانی نمائندوں کو بھارت میں درگاہ نظام الدین اولیہ اور درگاہ عجمہر شریف کی زیارت کے لیے چار روزہ دورے پر لے جایا جائے گا دونوں ممالک سے ہر مہینے پروازوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا